بسم اللہ الرحمن الرحیم گروتنگ چینل دیکھنے والے معزز ناظرین اگرامی السلام علیکم میرا نام مصطفیٰ ہے اور میں سوڈان کی ایک جامعہ مسجد کا امام ہوں مجھے امامت کرتے ہوئے پندرہ سال بیٹھ چکے ہیں دراصل مجھے یہ حدہ بہت جلدی مل گیا تھا کیونکہ میرے والد بھی امام مسجد تھے اور میں انہیں کے پاس قرآن پاک حفظ کر رہا تھا جب ایک دن اچانک ان کا انتقال ہو گیا میری عمر تقریباً اس وقت سترہ سال تھی کہوں میں اور کوئی بھی شخص نہیں تھا جو امامت کروا سکتا ہو اس لئے گاؤں کے سبھی لوگوں نے مجھے ہی اپنے باپ کی جگہ لینے کا مشورہ دے دیا اور مجھے پیاروں محبت سے انہوں نے مسجد کی امامت کا عظیمہ سونپ دیا جب مجھے کچھ بھی اندازہ نہیں تھا اور میں اکثر اوقات گلتیاں بھی کر جایا کرتا تھا لیکن سبھی لوگ مجھ کو پیار سے سمجھاتے تھے پرائست آئے سا پھر میں بالکل اس قابل ہو گیا کہ مسجد کی امامت کروا سکوں اب میں بھی اپنے والد کی طرح اسی مسجد کا ہو کر رہ گیا تھا میرے باپ نے بھی اپنے زندگی کے تیر سال اسی مسجد میں گزارے تھے اور گاؤں والوں کی طرف سے ملنے والے چند پیسوں میں ہی گر کا گزر بسر کیا کرتے تھے باپ کے لوگ بھی بہت اچھے تھے وہ بھی ہماری ہر ضروریات کا خیار رکھتے تھے باپ کے انتقال کے بعد ویسے بھی گاؤں والے اب یتیم سمجھ کر ہماری زیادہ مدد کرتے تھے اور مجھے بھی مسجد سے اچھی تنخواہ مل جاتی تھی جس کی وجہ سے ہم اب اچھی زندگی بسر کر رہے تھے گاؤں والوں نے ہی میرا نکاہ ایک گاؤں کی ہی لڑکی سے کروا دیا تھا اور ہم میں اپنی بیوی کے ہمراہ مسجد کے ساتھ بنے کوارٹر میں رہتا تھا گاؤں میں کوئی بھی نکاح ہوتا تو تب بھی نکاح پڑھانے کے لئے میں ہی جائے کرتا تھا اور اگر کوئی فوت ہو جاتا تو گسل سے لے کر جنازے تک کے کام بھی میں ہی سرانجام دیا کرتا تھا ایک دن گاؤں میں ایک شخص کا انتقال ہو گیا جو گاؤں میں بہت زیادہ امیر بھی تھا اور کبھی کبھی نماز پڑھنے مسجد آ جائے کرتا تھا اور جب بھی آتا مسجد کے لئے مجھے بے شمار پیسے بھی دے کر جاتا تھا جس سے وہ ایک بلا اور شریف انسان معلوم ہوتا تھا میں بھی اس سے زیادہ واقف نہ تھا بس مسجد میں ہی اس سے ملاقات ہوئی تھی اس کے علاوہ وہ مجھے کبھی بھی نہ ملا تھا اس کا انتقال ہوا تو ایک شخص میرے پاس آیا کہ امام صاحب میرے ساتھ چلیں میت کو گسل دینا ہے میں بھی اسی وقت اس کے ساتھ چل پڑا میرے ساتھ ان کے گھر کے تین اور بھی افراد تھے جو میت کو گسل دے رہے تھے جب پانی گرم کر کے لائے گیا تو ابھی ہم نے پانی اس کے جسم پر پھینکا ہی تھا کہ اس کے جسم سے کیڑے مکوڑے نکلنا شروع ہو گئے اس کے مو اور ناک سے خون اور کیڑے مکوڑے نکر رہے تھے جس سے اس کی طرف دے کر خوف محسوس ہو رہا تھا اور جو کیڑے اس کے جسم سے نکر رہے تھے وہ بہت ہی زیادہ زہری لے تھے اگر وہ کسی زندہ انسان کو کٹ لیں تو اس کی بھی موت ہو جائے اس لئے ہم اس سے دور ہو کر کھڑے ہو گئے اور دور سے ہی اس کے جسم پر پانی پھینکتے رہے اور اسے بس نام کا گسل دے کر ہی کفن پہنا دیا اور اس کے گروالوں نے اس کا مو بھی ڈام دیا تھا تاکہ کوئی بھی اسے اس حالت میں نہ دیکھ سکے کفن پہنانے کے فوراں بعد ہی اس کا جنادہ بھی پڑھا دیا گیا میں اب سمجھ چکا تھا کہ ضرور اس شخص نے دنیا میں کوئی ایسا گناہ کیا ہے جو اسے دنیا میں عذاب سے دچار ہونا پڑ رہا ہے میں اس کا جنادہ پڑھا کر دوبارہ واپس گر آ گیا لیکن میں اسی تجسس میں مبتلا تھا کہ آخر جو شخص دیکھنے میں اتنا بلا معلوم ہوتا تھا اور گوہوں کا بھی کوئی شخص اس کے خلاف کوئی بات نہ کرتا تھا تو آخر وہ کیا گناہ کرتا ہوگا جس سے اسے اس قدر عذاب مل رہا ہے میں اسی سوچ میں اسی رات سو گیا اور جب دوسری صبح اٹھا تو میں اب جاننا چاہتا تھا کہ آخر یہ معاملہ کیا ہے میں گوہوں کے ایک حاجی صاحب کے پاس چلا گیا جو ضعیف تھے اور گوہوں میں جو بھی معاملہ ہوتا اسے وہی حل کیا کرتے تھے وہ میرے والد کے بہت اچھے دوست بھی تھے میں نے ان کے پاس جا کر سارا ماجرہ بیان کیا اور پوچھا کہ آخر یہ معاملہ کیا ہے تو انہوں نے بتایا کہ یہ شخص بہت زیادہ غریب تھا گوہوں کے غریب لوگوں کے جائدادوں پر قبضہ کر کے اور یتیم لوگوں کے حق زبد کر کے یہ اتنا امیر ہوا ہے اور یہ گوہوں میں ایک زناکار آدمی تھا جو ہر عورت پر بری نظر رکھتا تھا اور ہر وقت اسی طاق میں رہتا تھا کہ وہ کسے اپنی حوض کا نشانہ بنائے اور لوگ اس کے بارے میں اس لئے کوئی بھی بات نہ کرتے تھے کیونکہ وہ ہر کسی پر اپنی دہشت جمع ہوئے تھا اور جو بھی اس کے خلاف بولتا وہ اس پر تشدد کیا کرتا تھا میں حاجی صاحب کی بات سنی تو مجھے یقین ہو گیا کہ جسے عذاب سے اسے دوچار کیا جا رہا تھا وہ اس کے اپنے کاموں کی وجہ سے ہی تھا یتیموں کے بارے میں تو ہمارے پیارے نبی سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو بھی ان کا خیال رکھے گا اور کسی یتیم کے سر پر دست شفقت رکھے گا وہ میرے ساتھ جنت میں اس طرح ہوگا جیسے ہاتھ کی دو انگلیاں قریب قریب ہوتی ہیں حضرت دعوت تائی کے پاس ایک لونڈی تھی جو آپ کی خدمت کیا گردی تھی ایک دن اس نے حضرت سے عرض کیا کہ اگر آپ اجازن دیں تو آج تھوڑا سا گوشت پکا لوں آپ نے فرمایا ہاں پکا لیں میرا دل بھی یہی چاہتا ہے اس نے خوب سنوار کر گوشت پکایا جب گوشت آپ کے سامنے لا کر وکھا تو آپ نے پوچھا کہ فلان یتیموں کا کیا حال ہے لونڈی نے کہا کہ بیچارے پہلے کی طرح ہی خستہ حال ہیں آپ نے فرمایا یہ گوشت لے جاؤ اور انہیں خلاو لونڈی نے عرض کیا کہ اتنا عرضہ ہو گیا ہے آپ نے بھی گوشت نہیں خوایا آپ بھی کھا لیں تو آپ نے فرمایا کہ یتیموں کا خوایا ہوا عرش پر پہنچے گا اور میرا خوایا ہوا خاک میں مل جائے گا اور آپ نے یتیموں کا مال خانے والوں کے متعلق ایسے ایسے عذاب سے اگاہ کیا کہ انسان سن کر کھاپ جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تم لوگوں پر دو کمزوروں کے حقوق کی ادائیگی کے بارے میں سخت ہی کرتا ہوں ایک یتیم کا حق اور دوسرا عورت کا حق اس لئے اگر کوئی بھی انسان دنیا و آخرت میں کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اسے حقوق کا خیاہ رکھنا ہوگا اور اس کے بارے میں حکم کی پاسداری گھنی ہوگی جو ہمیں اسلام نے سکھایا ہے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر چل کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین تو جی ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کر کے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولئے گا اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن پر لازمین کلک کر لیں تاکہ مستقبل میں اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن اللہ نگہبان